اسلام علیکم پاکستان انڈیا یو ایس ایک اینڈا فرانس اٹلی ناروے بلجیم اس کے ساتھ تنزانیا نیپال بنگلہ دیش یو ای دبائی جہاں سے بھی لوگ ہمیں سننے ہیں سب کو بولنے ہیں اسلام علیکم مدابر زہد نمستے اور سیسیا کان میں ہوں زہد خان دیسی دوز کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہستا مسکراتا رکھے بات کریں گے کہ آج جو میں نے کچھ کل یعنی اپ ڈیٹ دینی تھی لیکن چونکہ کچھ مسروفیت کی وجہ سے میں یعنی گھر میں نہیں تھا باہر تھا اور ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکا اور جو کیس سے ریلیٹڈ تازہ ترین صورتحال تھی جو ہمارے اوپر ایک اپلیکیشن دی گی ہے سیشن کوٹ لاہور میں اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینی تھی چونکہ بہت سی نام نہاد سپورٹرز جو ہیں وہ ایک چیز کو یوٹیوب کے اوپر آکے کئی بکلا حضرات ہماری بہنیں جو ہمیں ابھی پتا چلا کہ وہ بیسیکلی لاہ انہیں کیا ہوئے وکیل ہیں ایک بہن صبح بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے یعنی بڑے دھرلے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یوں کہہ لیں کہ کم اقلی کی وجہ سے یا شاید علم کی ان کو کمی کی ہو سکتی ہے کچھ شکایت کہ وہ بیٹھ کے پاکستان کے جسٹس کی دھجیاں اڑا رہی تھی اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا ناب شراب بولی جا رہی ہیں جسٹ بیوز حاصل کرنے کے لیے کہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم پاکستان میں رہتی ہیں فلان بھی پاکستان میں رہتی ہے کہ یہاں پر تو سالوں سال کیس چلتے رہتے ہیں ککھ بھی نہیں بنتا ہمارے کانون اتنے بری طرح مفلوج ہیں یعنی کانونی اداروں کو انہوں نے ٹرول کیا نہیں پتا چلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسٹیکلی جہالت کا انتہا کی وجہ سے انہیں اس طرح کے بیان دیئے کہ جب ایک چیز کا نہیں پتا ہوتا تو میرے خیال میں اپنے الفاظ کو درست کر کے بولنا چاہیے دیکھا جائے تو انہوں نے وکلا حضرات کی بھی دجیاں اڑا دی کہ یہاں پر وکیلوں کے موں برنے پڑتے ہیں فیسوں کے ساتھ اور ایڈ ڈا اینڈ صلح ہوتی ہے اور جو وکیلوں کو دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ حرام کھاتے میں چلا جاتا ہے انہوں کے کہنے کا مقصد ہے کہ وکلا جو پیسہ آپ لوگوں سے کیس کی زمرے میں لیتے ہیں وہ حرام کا لیتے ہیں میں نے پہلے بولا کہ یہ جہالت ہوتی ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے جہلانہ باتیں کرنا آکے اور یہاں پر بولنا کہ ستارہ یا سین بیچاری سے صرف اتنی گلتی ہوئی تھی کہ انہوں نے کی لائف سٹیمز کے اوپر بیٹھ کے یا کئی لوگوں کی لائف سٹیمز کو جائن کر کے بولا کہ ہاں جی آپ ہی وہ باہد بندے تھے جنہوں نے ان کی لینگویج میں ان کو جواب دیا اور ان لوگوں کو آپ نے ہی بگایا تھا یہ ستارہ یا سین کا گناہ ہے تو معافی مانگ لینا بڑی بات ہے اور انتہائی ہمبل لیڈی ہیں وہ جو بھی دوسری پارٹی ہے ہم ان کو ڈسکاس نہیں کرتے یہ ان کی جہالت تھی ایک اور ہماری بہن تھی دونوں نکاہ پوش بہنے ہیں وہ بھی پینسل پکڑ کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ قانون سکھا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کیس کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ کیس بیسیکلی ان پر ہوا ہے ہمارے اوپر تو کیس ہوا نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیس کیا ہوتا ہے دارے کیا ہوتے ہیں ڈالتیں کیا ہوتے ہیں ہمیں ککھ نہیں بتا یا ان کو زیادہ بتا ہے کہ یعنی ان کو کیا حل کرنا چاہیے یا معافی کی طرف جانا چاہیے یا یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے یا ان کے کہنے کا مقصد یا خیر ان کو میں زیادہ کچھ نہیں کہتا کہتا ہوں کہ بس میں یہ کہتا ہوں کہ پیڑے روڑے نالو چپ چنگیوں دیئے ہیں جب ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ سے جاری نہ کیا کرے بھی اس کی خاطر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کیس کے حوالے سے کہ ٹونٹی نائن کو جو کورٹ کے آڈرز ہیں وہ ستارہ یاسین کے لیے جو ایک دفعہ ان کے اوپر لگی ہے جاری ڈاکومنٹ سابمیٹ کروانے کی اس کے لیے مہترمہ انجاز صاحبہ نے ستارہ یاسین کو اصالتاں کورٹ میں طلب کی ہے اصالتاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پیش ہوں گی وقالتاں اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ ٹونٹی نائن کو ستارہ یاسین نے اصالتاں موجود عدالت میں پیش ہونا ہے اپنے وکیر کے ساتھ اور وہ جواب دیں گے کہ یہ جاری ڈاکومنٹ جو تھے یہ انہیں کیوں سابمیٹ کروائے ہیں کس بیس پہ یہ کچھ بھی ہے ابھی یہاں پر ایک اور چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ ان کے اوپر اپلیکیشن دی گئی ہے ان کے اوپر کوئی کرائم ثابت نہیں ہوا ابھی تک اپلیکیشن ایک دی گئی ہے دوسری پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے جاری ڈاکومنٹ سابمیٹ کروائے ہیں ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہاں اگر ستارہ یاسین ادھر نہیں پیش ہوتی ہے سالتن ٹوٹی نائن کو تو پھر ستارہ یاسین کے خلاف ہیوی امکانات ہے یعنی اس کو کوئی امکانات کا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف وران گرفتاری جاری ہوں کہ ان کو اریسٹ کر کے کورٹ کے اندر پیش کیا جائے یعنی یہ آگے سے چانسز ہیں اس کے اگر وہ پیش نہ ہوئی تو میترد یہی ہے کہ وہ پیش ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہونا چاہیے موزز عدالتوں کا اعترام کرنا چاہیے ہم کیوں پر لگو ہے ہم سب کیوں پر میں خود ٹوٹی نائن کو پیش ہو رہا ہوں عدالت میں کوئی بڑی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ڈیفینڈ کریں گے کیس کو دوسری بات جو موزائکہ کیس بات یہ ہے کہ میرے حفظ جو انظامات لگی ہیں کہ وہ یہ لگی ہیں کہ میں نے آدھی ٹچ آدھی بھائی کی ویڈیو کو شیئر کیا ہے ان کو شارٹ آؤٹ دیا ہے یہ کرائم ہے میرا کہ میں نے ان کو شارٹ آؤٹ دیا ہے ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے لوگوں کو بولا ہے کہ جی آدھی بھائی کی ویڈیو کو دیکھیں اور جا کے میسج میں جا کے لکھیں کہ وہ زائد بھائی کی طرف سے آئے ہیں اور سمیرہ عزیز کے نام پہ وہ ویڈیو بنی ہوئی تھی یہ قانونی باتیں ہیں کچھ احمقانہ کام ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں سے شاید عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے کہ وہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو واکر اشتیال دیا ہے کہ ہاں میرا نام لے کے ویڈیو بنا ہونا جو رہا شروع ہو جاؤ تو یہ ان کی وائس ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس جو انشاءاللہ موزز کوٹ میں رکھیں گے کہ ڈیفیمنگ کیا ہوتی ہے یا ہم نے ان کو ڈیفیمنگ کیوں کرنا تھا وہ اگر تو نیوٹرل کسی کیس کیلئے یا کسی عورت کے لئے صافت کر رہی تھی یہ انشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب ان کو اچھا جواب دیں گے اور جتنے بھی ایوی ڈینس ہے ان کے لئے وہ ہم نے کوٹ میں یعنی وہ اس کی تمام بھی جو بھی شوائد ہے ہمارے پاس وہ ہم نے دے دی ہیں 29 کو ہم اپنے جواب دعویٰ دائر کریں گے اور پھر اس کے بعد جو لیٹ پروسیڈنگ شروع ہوگی یہ اس کیس کی سماعت جو ہوگی وہ ہوگی اب امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ ستارہ یاسین کے اوپر کیا الیگیشن لگی لوگوں کو کافی پتا ہے سب لوگ کو جو بھی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے دگانے سے جائے کہ بیٹھے ہوئے ہیں خیر ان کو تو بے شمار زیادہ علم ہے ہم سے زیادہ علم ہے ان کو کہ بیسکلی یہ کیس تھا کیا ان کو زیادہ ہمیں نہیں پتا خیر ستارہ یاسین کے اوپر یہ کیس ہے کہ انہوں نے ریاکشنز چینل والوں کو پرموٹ کی ہے ان کی سپورٹ کرتی رہی ہیں ان کی لائف سٹریموں کے اندر جا کے ان کی یعنی جتنی بھی ہے کہ ان کو اپریشیٹ کرتی تھی کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں یہ ستارہ یاسین کے اوپر الزام ہے کوٹ کے اندر اور اس چیز کو پروو کرنا ہے سمیرہ عزیز صاحبہ نے ان کی مسالت ہوتی ہے تو دیکھیں مجھے اس چیز سے نہ کوئی اتراز ہے کہ ان دونوں پارٹیز کی آپس میں کوئی مسالت ہوتی ہے کوئی معافی نامہ یا بائمی آہنگی سے یہ چیز وہ قتم کرتی ہیں تو وہ خوشی کی بات ہے ان کو کرنا بھی چاہیے مجھے اس چیز سے قطع کوئی اتراز نہیں ہے جہاں تک میری بات ہے تو میں کیس کو ڈیفینڈ کروں گا میں نہ گلٹی ہوں نہ میں نے کوئی قصور ہے نہ میرا کوئی جرم ہے جو یہ کریں گی کیونکہ ہمیں قتل تک کرنے کی تمکیاں دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس اس کی ایویٹنس موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں لنک موجود ہیں داؤنلوڈ ہو جو یہ ویڈیو انہوں نے ہمیں بار بار آکے اپوک کیا ہے ہمیں اشتیال دیا ہے ان کی وائس ریکارڈنگز ہیں کافی ساری ہمارے پاس جو مختلف لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس کیس سے رلیٹر باتیں کی ہمیں دمکیاں دی گئی ہیں کلا کے ذریعے ان کے جو قابل وکیل ہیں انہوں نے لائف سٹیمز لگا کے یا پریویٹ ویڈیو سوشل میڈیا کی اوپر آکے مجھے یعنی یہ بولا کہ اگر میں نے اپنی ماں کا دودھ پی ہے تو وہ آئے ہیں میرے سامنے آئے ہیں تو میں نے چوڑیاں نہیں پیان رکھی تو میں قانونی طریقے سے بھی ان کو نپٹنا جانتا ہوں دوسرے طریقے سے بھی یہ پڑنا جانتا ہوں یہ ساری چیزیں یعنی ایک ذاتی آنا کے طور پر یہ ہمارے پر کیس بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں ہم خود کو ڈیفینڈ کریں گے ضرور کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے قانون کے دائرے میں رہے کہ انشاءاللہ اپنی موزز عدالتوں کا اترام کرتے ہوئے ہم اپنا پوائنٹ ایو بیان کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں جو چیز کہ بیسکلی یہ ایک ٹریننگ میں چیز آئی یہ کنٹرو برسی آئی یہ ایک اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کنٹرو برسی کریئٹ کی گئی میں نے اس سسلے میں ایک کیس اسلامباد میں سبمیٹ کروایا ہے ایک اپنا کونسل اسلامباد میں کیا ہے جس کے مطابق ہم لوگ اس کیس کی ویریکیشن یا سچ دوننے کے لیے ہم ایفٹ کر رہے ہیں اور امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو کوئی اتراز نہ ہوگا کہ بیسکلی گلٹی کون ہے کیا ستارہ یاسین کسی کرائم میں مجرم تھی یا سلمہ یاسین نے یہ کنٹرو برسی کریئٹ کی اپنے خاند کے ساتھ کیس اس کی اپنیکیشن ایف آئی اے کے پاس ہے اب وہ سیشن کورٹ کے اندر آکے اس چیز کو کلیر کریں گے اور ان لوگوں کو بلوا کے انویسٹیکیشن کریں گے کہ یہ پاکستان کے اندر رہ کے اسلامی کنٹری کے اندر رہنے کے باوجود اسلام کو کیا ریپریزنٹ کیا گیا اسلام کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی یا ملک کو بدنام کرنے کے لیے یا کس نے ملک کو اچھا پریزنٹ کیا کس نے ملک کی بدنامی کی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ کورٹ میں ہوں گی جس طرح کی ڈیجیٹل ریپنگ میری فیملی کی ہوتی رہی ہے وہ بھی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے جس طرح کی گالی گلوچ ہمیں دی گی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کورٹ کے اندر رکھیں گے سارا کچھ میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس جنگ میں میرا ساتھ دیں گے اور جہاں تک کیس کی بات رہ گی وہ اس کی یہی اپ ڈیٹ تھی اس سے زیادہ کہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی لوگ بیٹھ کے اگر آپ نے دکانیں چمکا رہے ہیں تو وہ چمکاتے رہیں 29 تاریخ کو ستارہ یاسین کو کورٹ کے اندر اسالتاں پیش ہونا ہے اس سے پہلے سمیرہ عزیز کیس بڑھرا کر لے ستارہ یاسین کی یاد تک تو وہ ان کی اپنی سواب دید ہے میں 39 کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اپنا کیس اللہ کے فضل سے اور کروں گا اور کرتا رہوں گا باقی اگر ستارہ یاسین 29 کو پیش نہیں ہوتی تو وہ گرفتاری کے زمرے میں بھی جا سکتی ہے تب تک یہ اجازت پاکستان زندہ بار